بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام آفتاب سمرو ہے میں اپنے چینل فلک سمرو پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج سے ہم ایک نئی ٹوٹوریل کی سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسکیو ایل ٹوٹوریل اسکیو ایل جو شارٹ فارم ہے وہ اس کا فڈ فارم ہے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج اسکیو ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے جو سٹور کرتی ہے مینپولیٹ کرتی ہے یعنی جوڑ توڑ کرتی ہے اور ریٹریو دکھاتی ہے ڈیٹا کو ڈیٹا بیسز میں یعنی جب بھی ہم کوئی ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو ڈیٹا بیس کو جوڑ توڑ کرنے اور ان کو سٹور کرنے ان کو ڈیلیٹ کرنے ان کو مختلف طریقوں سے دیکھنے ویو کرنے اور پرکھنے کے جو ٹیکنکس ہوتی ہیں جو فن ہوتا ہے وہ اسکیو ایل میں سارا سمایا ہوا ہوتا ہے ہم اس لینگویج کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے وہی W3Schools.com کی ویب سائٹ کا سہارا لیں گے یہ ویب سائٹ بہت ہی زبردت قسم کی ویب سائٹ ہے جو بہت سارے ایسے اچھے اچھے ٹوٹوریلز وہاں پہ وہ پوسٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ سکھاتے رہتے ہیں اور کافی یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس اور ادارے اس ویب سائٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسی کے لیسنس کو ٹوٹوریلز کو آپ فالو کریں تو ہم اسی کے ذریعے ہی ہم اسکیویلز سیکھنا سٹارٹ کریں گے یہ W3Schools والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسکیویلز کے ٹوٹوریلز ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے کہ اسکیویلز کو کیسے استعمال کیا جائے مائسکیویل میں مائسکیویلز جو ہوتا ہے وہ ایک سرور الگ سے جو پی ایچ پی کے زیمپ ویمپ یا لیمپ کے ساتھ انسٹال کیا جاتا ہے اور اسکیویلز سرور جو ہے وہ الگ سے مائکروسافٹ والوں کا ہم انسٹال کرتے ہیں ایم ایس ایکسس بھی ایم ایس آفیس کے ساتھ ڈیٹا بیس آتا ہے اوریکل سائی بیس انفارمیکس بہت سارے جو اور بھی ڈیٹا بیسز ہیں جو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے ادھر ہم وہی جو کمانڈز ان ساروں ڈیٹا بیسزز میں یوز ہوتی ہیں وہی ایس اکیویل کی کمانڈز ہوتی ہیں جو سارے ڈیٹا بیس سسٹمز پر علیہ کرتی ہیں تو اس چپٹرز میں جو ایکسیمپلز ہیں وہ ہم دیکھیں گے ہمارے آن لائن ایس اکیویل ایڈیٹر میں آپ ایس اکیویل کی سٹیٹمنٹس جو بیانات ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو کلک بٹن ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اس کا آپ ریزلٹ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیں ایک چھوٹا سا ہم ایڈیٹر دیکھتے ہیں ٹرائیٹ یورسیلف ایڈیٹر میں ہم نے جیسے ہی یہ ٹرائیٹ یورسیلف ایڈیٹر ہم نے کھولا ہے تو یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دکھائی گئی ہے سیلیٹ اسٹار فرام کسٹمرز سیلیٹ کا مطلب ہے کہ سیلیٹ کرو دکھاؤ یا لے کر آؤ اسٹار یعنی سارے کے سارے ریکارڈز سارے جو ٹیبلز میں کالمز ہوتے ہیں وہ سارے لے کر آؤ فرام کہاں سے کسٹمرز یعنی کسٹمرز کی ٹیبلز ٹیبل میں سے سارے کے سارے ریکارڈز لے کر آؤ مجھے شو کرو تو ایڈٹ دہ ایسکیویل اسٹیٹمنٹ اینڈ کلک رن ایسکیویل تو سی در ریزلٹ اب ہم جیسے اس رن ایسکیویل بٹن پر کلک کریں گے تو ہمیں یہ سارے کے سارے ریکارڈز جو بھی ٹیبل میں سٹورڈ تھے 91 ریکارڈز وہ اس نے شو کرا دی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ریکارڈز 91 دکھائی دے رہے ہیں تو یہ سیمپل جو سیلیکٹ اسٹور فرم کسٹمرز سیلیکٹ اسٹور فرم ایمپوائی سیلیکٹ اسٹور فرم کراچی سیلیکٹ اسٹور فرم انڈیا پاکستان USA جس بھی ٹیبل سے ہم ریکارڈز کو ریٹریب کرانا چاہیں گے ریکارڈز کو شو کرانا چاہیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ ہم استعمال کریں اسٹیویل کی ایکسرسائز ابھی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سکھانے کی کوشش کی ہے اس میں یہ دکھا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ کو شو کرانے کے لیے اسٹیٹمنٹ اسکویل کی ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک fill in the blanks کا box دکھائی دے رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ یہاں پہ کون سا word آئے گا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں select یہاں select لکھ کر ہم submit answer کریں گے تو ہمارا answer ہوگا وہ show ہوگا یا یہاں پہ submit کریں گے یہ کہہ رہا کہ correct آپ نے صحیح جواب دیا ہے اور اس کے بعد اسکویل کے کچھ examples ہیں ان کے کچھ quizzes ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم آگے چل کے ان کو دیکھیں گے اس کے بعد اسکویل کا introduction ہے introduction to sql sql is a standard جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ یہ standard language ہے جو records کو access کر سکتی ہے ان کو توڑ جوڑ کر کے ہمیں database میں سے show کرا سکتی ہے what is sql sql stands for structured query language یہ structured query language کا sql acronym ہے یا abbreviation ہم کہہ سکتے ہیں sql lets you access and manipulate databases sql آپ کو یعنی database تک رسائی حاصل کرنا اور توڑ خور کرنے کی اجازت دیتی ہے sql became standard of american national standards institute ansi 1986 میں یہ standard language بنی تھی and of the international organization of standardization iso in 1987 اور 1987 میں یہ iso کی ایک standard language بنی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم sql کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں sql can execute queries against database database میں سے ہم queries execute کر سکتے ہیں یعنی queries جو ہوتی ہیں مختلف قسم کی وہ ہم کرا سکتے ہیں جس میں add record کر na delete کر na retrieve کر na insert کر na اور بہت سارے operations ہم sql کے ذریعے کر سکتے ہیں sql can retrieve data from database database میں سے records کو لانا show کر انا ہم sql کے ذریعے کر سکتے ہیں sql کے ذریعے ہم database میں سے record کو داخل کر delete یا ختم کر سکتے ہیں ہم نئے نئے records insert کر سکتے ہیں database میں سے اور ہم tables میں جو record ہم create کرتے ہیں وہ database میں کریں گے اور ہم stored procedures کو بھی create کر سکتے ہیں database میں sql کے through اور sql کے through views create کر سکتے ہیں اور sql کے through tables میں permissions procedures اور views بھی set کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جو information ہم sql کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں یہ آپ نے سمجھ لی ہوگی sql is a standard but sql a standard ہے مگر although sql is an ansi iso standard جیسے میں نے پر بتایا کہ یہ ان دو بڑی organization کا versions of sql language اس کے بہت سارے version different موجود ہیں however to be compliant with the ansi standard they will support all at least the major commands جتنے بھی versions آئے ہیں مگر وہ سارے سارے جو سپورٹ کرتے ہیں جو commands ہیں وہ ایک select ہے update command ہے delete ہے insert ہے اور جو where clause ہے ان ساروں کو ایک ہی manner میں وہ سپورٹ کرتی ہے using sql in your website آپ اپنی website میں sql کو کیسے سمار کریں گے to build a website that shows data from a database you will need آپ کو database میں data کو شو کرانے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہوگی nrdb database program relational database management system جیسے کہ ms access sql server or mysql کی ضرورت پڑے گی آپ کو server side scripting language کو استعمال کرنے کے لیے آپ php اور asp یعنی active server pages کو استعمال کر سکتے ہیں sql کو استعمال کرنے کے لیے آپ data چاہیے ہوگی html اور css بھی استعمال کرنے ہوں گے جو آپ پیج کو اسٹائل کریں گے یا ڈیزائن کریں گے rdbms کیا ہے rdbms stands for relational database management system rdbms is the best of sql وہ sql کے بنیاد ہے اور ہر جو modern database system ہوتے ہیں جیسے que ms sql server ibm db2 oracle mysql and microsoft access یہ ساروں میں rdbms use ہوتا ہے data project کے through ان کو tables کہا جاتا ہے ایک table جو ہوتی ہے وہ collection ہوتی ہے data کی entries کی اور وہ مشتمل ہوتی ہے columns اور rows پہ جیسے یہ column ہوتے ہیں اور rows ہوتی ہیں columns vertical ہوتے ہیں اور rows ہماری horizontal ہوتی ہے جیسے کہ میں previous آپ کو بتا چکا ہوں تو دوستو یہ چھوٹا سا introduction about the SQL جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا آپ اس پیس زیادہ practice کریں W3 schools dot com کی website کھوڑ کے اس کو rate کریں understand کریں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہو تو کمنٹ باکس میں اٹھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ